دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ علیہ کرنا خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا کب تک میرے آقائوں یہ زیست بسر ہوگی بطلہ شعبِ غم کی کس آن سہن ہوگی اب رحم و قرم اپنا محبوبِ خدا کرنا دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ علیہ کرنا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد محترم خاضرین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمعہ المبارک کے موقع پر جمع ہونے کی توفیق انعید فرمائی تاکہ ہم اپنے دین کو سمجھ سکے اور عمل کر سکے دو شعبان رمضان سے پہلے والا مہینہ شعبان دو شعبان کو حضرت سیدنا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا آپ کی شہادت ہوئی سو آج پانچ شعبان ہیں اس مناسبت سے تھوڑا سا تذکرہ امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمائیں خیر القرون قرنی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ جس میں صحابہ رہتے ہیں پھر اس کے بعد آنے والا زمانہ اس کے بعد اچھائی میں اس کے بعد نمبر پر ہوگا وہ تابعین کا زمانہ ہے پھر اس کے بعد آنے والا زمانہ جس میں طبع تابعین رہتے ہیں یہ تیسرے نمبر پر بہتری کے اعتبار سے یہ زمانہ ہے اس کے بعد تو پھر سارے احداث ہیں فتنہ فساد ہے اور پریشانیاں ہیں اور تمزق ہے اور ملت اسلامیہ کا امت مسلمہ کا شیرازہ بکھرنا ہے اور کیا کیا مسائل سارا کچھ ہونے والا ہے سو پہلے تین زمانے خیر القرون کہلائے خیر القرون سب سے بہترین زمانے طبع تابعین کے بعد آنے والے افراد جو ہوں گے صحابہ تابعین طبع تابعین یہ تین زمانوں کے بعد جتنے زمانے آتے جائیں گے اور جتنے بھی لوگ ہوں گے اور قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں سارے لوگ کا درجہ سارے کے سارے لوگ کا درجہ یہ طبع تابعین کے بعد ہی ہوگا خیر القرون جن کو ملے ہیں بہترین تین زمانوں میں سے جس کو کوئی ایک زمانہ مل گیا بعد آنے والے بندے چاہے وہ کتنے بھی بہتر بن جائے ان کا ان کا معیار اور ان کا کیا کہتے ہیں درجہ ان کا مقام یہ تین زمانے والوں کے بعد ہی رہے گا یہ خیر القرون کے لوگ ہیں پھر خیر القرون کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں رشاد فرمایا ہے والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بی احسان رضی اللہ وعنہم اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ مہاجرین ہیں اور انسار ہیں مہاجرین ہیں اور انسار ہیں اور جو احسان کے ساتھ ان کی اتباع کیے مہاجرین اور انسار کو نہیں یہ صحابہ آئے مہاجرین جو مکہ سے مدینہ آئے اور انسار جو وہاں کے رہنے والے ہیں والذین اتبعوہم اور جو ان کے اتباع کرنے والے ہیں احسان کے ساتھ اب اس کو علماء کرام بتاتے ہیں احسان کا معنی اسلام ہے اسلام کے ساتھ جو اسلام پر یقین رکھتے ہوئے ایمان کے ساتھ صحابہ کی اتباع کیے رضی اللہ عنہم اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہوا سو اس آیت مبارکہ کے روح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو بھی صحابہ اکرام ہو صحابہ اکرام ہو یا تابعین ہو ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہم کہنا از روئے قرآن بہتر ہے یہ قرآن کی سنت ہے رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم مؤنف کے لئے یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں صحابہ اور تابعین کے لئے یہ یقسان ہے قرآن کی روح سے دونوں کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور بات والوں کے لئے بھی جائز ہے تابع تابعین کے لئے بھی جائز ہے اور بعد آنے والے اور اکابر اولیاء اللہ جیسے ہوتے ہیں اکابر اولیاء اللہ کے نام کے ساتھ بھی اگر استعمال کرتے ہیں تو جائز ہے جائز ہے ٹھیک ہے بعض موررخین اور بعض علماء اس کو افراد کی پہچان کے لئے نہیں کہنا بولتے ہیں افراد کی پہچان کے لئے ان کا بھی ایک نقطہ نظر ہے ٹھیک ہے وہ بسر علیہ السلام کہے تو فوراں معنی سمجھ میں آتا کہ یہ نبی ہے رضی اللہ عنہ کہنے سے سمجھ میں آتا کہ یہ صحابی یا تابعی ہے ان کے بعد آنے والوں کو رحمت اللہ علیہ قدس اللہ صرح العزیز رحمہ اللہ اس طرح کی الفاظ کا استعمال کریں تو سمجھ میں آتا کہ یہ تابعین کے بعد کے زمانے والے ہیں یہ سمجھنے کے لئے آسان ہوتی باز علماء کا نقطہ نظر ہے ان کا اپنا سوچنا درست ہے لیکن اگر بعد میں بھی کوئی بڑے ولی اللہ کو اگر کوئی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو ازرع شرع ممانعت تو نہیں ہے ممانعت تو نہیں ہے کوئی منع کام نہیں ہے وہ میرا بھی نظریہ یہ ہے میرا اپنا نظریہ ذاتی وہ ضبطہ غلط ہو اور اس پر کسی سے اسرار نہیں کہ اس کو مانے اپنے اپنے نظریات ہوتے میرا اپنا نظریہ بھی یہی ہے کہ صحابہ اور تابعین کے علاوہ طبع تابعین یا ان کے بعد کے تمام لوگوں کے ساتھ رضی اللہ عنہ استعمال نہ کیا جائے میرا اپنا نظریہ ہے ورنہ تو اللہ تو ان سے راضی ہے سیدنا پیرانے پیر غوثِ عاظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا خاجہ غریب نماز رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح سے کہتے ہیں تو کوئی غلط نہیں ہوگا اللہ ان سے راضی ہے لیکن ایک پہچان کی طور پر صحابہ اور تابعین کے ساتھ یہ استعمال ہو تو یہ اذر و یہ قرآن بالکل درست عمل ہے اور یہ پہچان کے لئے بہتر ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تابعین میں سے تھے تابعین یعنی وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں صحابہ اکرام سے ملاقات کیے صحابی وہ جو ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے حضور کو دیکھنے یا حضور کو سننے کا ان کو موقع ملا وہ صحابی ان کو حضور کی صحبت ملی تو وہ صحابی بنے جن کو صحابی کی صحبت ملی حالت ایمان میں جن کو صحابی کی صحبت ملی وہ بنے تابعین اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدائشی مسلمان ہے بعد میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے نہیں ہے پیدائشی مسلمان ہے اور اپنے کم عمری میں جیسا کہ امام جلالدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تبیوز الصحیفہ میں اور دیگر بزرگان دین نے اپنے اپنے کتابوں میں لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کم از کم کم از کم سات صحابہ کرام سے ملاقات کیے کم سے کم بعض علماء کرام اس سے زیادہ کی بھی لسٹ بتاتے ہیں ضعیف روایتوں کے ذریعے ضعیف روایتوں کے ذریعے اس سے زیادہ سے ملاقات بھی بتاتے ہیں اور زیادہ سے صحابہ سے امام اعظم نے ملاقات کیا تھا میں سمجھتا ہوں علماء شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب تو تقریبا میں سمجھتا ہوں ساٹھ ستر کی لسٹ بتائے ہیں اتنے صحابہ سے ملاقات بھی غالباً مجھے جہاں تک خیال آ رہا بڑی لسٹ بتائے وہ اتنے صحابہ سے وہ ضعیف روایتوں سے ہیں اگر وہ ضعیف روایتوں کوئی نہیں مانتا حنا کے فضائل میں قابل خبول ہے لیکن اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو کم سے کم کم سے کم سات صحابہ اکرام سے تو ملاقات ان کی پکی ہیں سفر حج انہوں نے کیا تھا اپنے والد کے ساتھ اور روایتوں میں آتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت خود مکہ کی ہے پیدائش مکہ کی ہے اور مکہ مدینہ مرکزی مقام تھا مرکزی مقام تھا صحابہ اکرام کی رہنے کا بسرہ میں بھی صحابہ تھے بغداد میں بھی تھے ملک شام میں دمشق میں تھے مصر میں تھے اور دیگر علاقوں میں بھی صحابہ تھے لیکن کیونکہ مکہ مدینہ سنٹرل بیس تھا اور اصل یہاں پر اسلام پھیلا تو یہاں پر صحابہ کی تعداد زیادہ ہوتی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پیدائش آپ کی سن اسی ہجری میں ہوئی اسی ہجری اسی ہجری میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت ہوئی گیارہ ہجری کی ابتداء میں گیارہ ہجری یعنی ہجرت کہتے ہیں ہجری کا آغاز کہاں سے ہوا حضور جو مکہ سے مدینہ سفر کیے ہجرت کیے تھے وہاں سے اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے سن گیارہ ہجری ماہ ربیع الاول میں حضور کا وصال ہوا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے تقریبا ستر سال بعد امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش ہوئی ستر سال بعد سو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صحابہ جو بچے تھے بلکل چھوٹے چھوٹے بچے تھے دس سال پندرہ سال بیس سال کے اندر جو صحابہ تھے وہ صحابہ امام اعظم کے زمانے میں سب سے بڑے اور عمر رسیدہ صحابہ تھے ہو سب سے بڑے بعض لوگ تقریروں کی روانی میں بول لیتے ہیں ہمیں بعض مقرردین کو سنا کہ امام اعظم کی ملاقبت تو اکابر صحابہ سے ہے اکابر صحابہ سے نہیں آخری آخری صحابہ سے ملاقبت ہے اکابر صحابہ تو بڑے لوگ تھے وہ تو حضور کی زمانے میں پچاس ساٹھ سال عمر کے لوگ تھے وہ تو وہ تو ان کی زندگی تو وہاں تک نہیں چلی تھی ان کی زندگی تو وہاں تک نہیں چلی تھی جو حضور کی زمانے میں کم عمر صحابی تھے میں اکثر تقریروں میں ذکر کرتے رہتا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں حضور کے ساتھ رہتے تھے حضور کے ساتھ چلتے پھرتے آتے جاتے خدمت کرتے حضور جہاں پر بھی اپنی چپل اتارتے مسجد میں داخل ہوئے چپل اتارے کوئی مکان میں داخل ہوئے جیسے حضور داخل ہوتے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نالے ان کو چپل کو لیتے اور دونوں ہاتھوں میں چپلوں کو پین لیتے اور ایسا پکڑ لے کر بیٹھ جاتے تھے سینے سے لگا لے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بلکل بچے بچے تھے کم عمر تھے اور حضور کے ساتھ رہتے ہیں بچے کا مطلب یہ نہیں کہ چار پانچ سال کے تھے ایسا نہیں دس بارہ پندرہ سال کے اندر ان کی عمر تھی دس بارہ سال کے پندرہ سال کے اندر ان کی عمر تھی وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بلکل ان کی بزرگی کے عمر میں امام اعظم ان سے ملاقات کی ہے مکہ مکرمہ میں خود احاعت حرم میں جو مطاف ہوتا ہے جو طباف ہوتا ہے اس مقام پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں ان کے امام عظم ابو حنیفہ اپنے والد کے ساتھ اتفاق کی بات یہ تھی کہ امام عظم ابو حنیفہ کے عمر اس وقت دس سال تھی جب انس بن مالک حضور کی نعلن اٹھاتے تھے وہ دس سال کے تھے پھر امام عظم انس بن مالک سے جب ملے تو اتفاقاً ان سے دس سال کے تھے وہ اور پھر وہ ان سے حدیث بھی سنے حدیث بھی سنے سو امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور بھی صحابہ اکرام سے ملاقات ہیں تقریباً سات صحابی تو ابھی صبح میں پڑھا ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا کہ سات صحابہ اکرام کے نام بھی درجے یہ 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 صحابےوں سے ان کے ملاقات رہی اور جو اکابر تابعین رہے تابعین میں جو بڑے تابعین رہے امام عظم ابو حنیفہ کا شمار تابعین میں چھوٹے تابعین میں ہوتا ہے وہ چھوٹے صحابہ سے ملے اور وہ تھے چھوٹے تابعین میں کیونکہ بڑے تابعین تو وہ تھے جو کثرت سے سوہ ہزاروں صحابی سے ملے وہ بڑے تابعین تھے جیسے حضرت سعید بن المسیب تھے حضرت عویس قرانی تھے یہ اکابر تابعین ہیں یہ بلکل بڑے صحابہ کے درمیان رہے گئے آئے جنگیں لڑے کھائے پیئے سوئے اٹھے سارا کام کیے امام عظم کو اتنا ٹائم نہیں ملا امام عظم کو چند صحابیوں کے چہرے دیکھنے کا اور ایک آدھ لفظ ان کو سننے کا موقع ملا مگر تابعیت تو ان کی مسلم ہو گئی ایک لمحہ بھی اگر کوئی صحابی کا مل گیا تو تابعیت پکی تھی ان کو ایک لمحے سے کچھ زیادہ ہی ملا آئے سو تابعی ہے تو امام عظم ابو حنیفہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنے میں کوئی اب باقی نہیں رہتا قرآن کے مطابق قرآن کریم کے آیات کے مطابق امام عظم ابو حنیفہ کا اصل نام ہے نعمان بن ثابت نعمان بن ثابت ان کا اصل نام ہے نعمان ان کے والد کا نام ہے ثابت نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فقہ کے میدان میں تعلیم کے میدان میں فقہ کو انہوں نے اشتیار کیا بہت سارے علم ہوتے ہیں علم کلام ہوتا ہے پھر محدث بننا ہوتا ہے علم الحدیث ہوتا ہے علم التخصیر ہوتے اور بہت سارے اس طرح کی علوم ہوتے علم نحو ہوتا ہے یہ سارے علوم میں امام عاظم ابو حنیفہ تعلیم فقہ کو علم الفقہ کو زیادہ اہمیت دیئے فقہ اب یہ سوال یہ آتا کہ امام عاظم کے نام کے ساتھ جڑ کے آ جاتا فقہ فقہ اردو میں ہم فقہ بلتے ہیں عربی میں فقہ ہن ہے وہ فقہ فقہ ہے تو اس پر بہت سارے طبقے ایسے ہیں نئے زمانے کے بہت سارے نوجوان ایسے نکل گئے ہیں کم علم ہے نادان ہے خود امام جراردن سیوتی رحمت اللہ علیہ وہ اس زمانے کے اب کے لوگ نہیں سات آٹھ سو نو سو سال ہزار سال پہلے کے بزرگوں کے قول نقل کرے ہیں کہ امام عاظم پہ تو اعتراض وہی شخص کر سکتا ہے جس کی عقل میں کھوٹ ہو عقل میں کمی ہو برابر عقل کا آدمی رہا سمجدار رہا تو امام عاظم ہم نہیں مانتے ہم قرآن اور حدیث مانتے فقہ وقہ ہم نہیں مانتے ہم قرآن اور حدیث مانتے نادان لوگوں کو نہیں معلوم کہ فقہ کا آرڈر تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں دیا ہے تو قرآن کو مانتا فقہ کو نہیں مانتا اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قرآن میں کہے کہ اقیم السلاح لوگوں نمازیں قائم کرو اور میں بیٹھ کر بولوں کہ میں نماز نہیں مانتا میں قرآن مانتا تو آپ لوگ کیا بولیں گے یہی بولیں گے کہ مل صاحب تھوڑا سٹی آگئے یہی نکلیں گا ریزلٹ تو یہی نکلیں گا قرآن مانتا قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھو گو نے نماز نہیں مانتا قرآن مانتا تو یہ بےوقوفی اور جاہلانہ گفتگو ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ہی فرمایا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ پَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ پس کیوں ایسا نہیں کرتے ہیں کہ ہر قوم کے اندر سے ایک گروپ کو مختص کیا جائے ایک گروپ کو نکالا جائے ایک محلہ ہوتا دبیرپورا ایک محلہ ہے جہاں پر چھے پانچ ہزار دس ہزار عدمی رہتے ہیں اس محلے کے اندر سے کیوں ایسا نہیں ہوتا کوئی محلے میں سے کوئی قبیلے میں سے کوئی خاندان میں سے چند مخصوص لوگوں کو چن لیا جائے آردنس آدمیہ اسے چن لیا جائے لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ تاکہ وہ دین کا فقہ حاصل کرسکے قرآن کا لفظ ہے لِيَتَفَقَّهُ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ دین کا فقہ حاصل کرسکے وَلْيُنْفِرُوا قَوْمَهُمْ جب وہ دین کا فقہ حاصل کرے وَلْيُنْفِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ وہ دین کا فقہ حاصل کر کے جب پلٹ کر آئے اور اپنے قوم کو آگاہ کرے اپنے قوم کو تعلیم دے باز کرے لوگوں کو مسائل بتائیں اللہ کی راہ میں چلنے کا طریقہ بتائیں وَلْيُنذِرُوا قُوْمَهُمِدَا رَجَعُوا إِلَيْنِ لَعَلَّهُمْ يَحْبَرُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے یقیناً لوگ آگاہ ہو جائیں گے لوگ اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کا سامان کر سکیں گے شرط یہ ہے کہ بیان کرنے والا فقہ جاننے والا ہو فقہ رکھنے والا ہو سوال یہ آتا ہے مل صاحب آپ جب سے بتا رہے ہیں کہ قرآن کے اندر فقہ کا ذکر ہے اور فقہ حاصل کرنا ضروری ہے اور پھر قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ فقہ حاصل کرنے کے بعد جب آدھی بیان کرے گا تو اس کے بیان میں اثر بھی ہوگا لوگ ہدایت بھی پائیں گے اور اللہ کا آرڈر ہے کہ ہر قوم میں سے کچھ نوجوان نکل جائے فقہ حاصل کرنے کے لئے یہ فقہ کا معنی کیا ہوتا ہے فقہ کا معنی کیا ہوتا ہے فقہ کا معنی ہوتا ہے قرآن اور حدیث جس پر دین ڈیپنڈ ہے دین اسلام ڈیپنڈ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور سنت یہ دونوں کی سمجھ میں گہرائی پیدا کرنا اس کو کہتے ہیں فقہ دیپ لی سمجھنا ایسا اوپر اوپر سے نہیں پڑھ لیے نکل گئے پڑھ لیے نکل گئے ایسا نہیں ان ڈیپ سمجھنا ایک ایک جیسا کہ پہلے بھی بیان کر چکا ہے کہ ایک حدیث کو لے لیے ایک آیت کو لے لیے تو صرف آیت کا ٹرانسلیشن ایسا ہو رہا اللہ میں شیخ الاسلام کا ترجمہ موجود ہے آلہ حضرت کا ترجمہ موجود ہے کئی ترجمے مارکٹ میں ایویلیبل ہیں لوگ لاتے ہیں بھئی قرآن میں معنی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اس کو معنی کے ساتھ نہیں کہتے اس کو کہنا چاہیے یہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں معنی کے ساتھ نہیں ترجمے میں معنی پورا نہیں سمجھ میں آتا اب کرتے ہیں بس یہ آیت یہ معنی ہے یہ آیت یہ معنی ہے بس خلاص اب اس کا معنی یہ نکل گیا ہم عمل کر لیتے ہیں نہیں ہوتا ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمائے غالباً بخاری شریف کی ہی روایت ہے غالباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا حدیث ہے یہ تو شور ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمائے من یرد اللہ به خیراً اللہ تبارک و تعالی جس شخص کا بھلا چاہتا ہے جس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خیر چاہتا ہے بھئی اللہ کسی کا بھلا چاہتا ہے تو اس کو کیا دے گا سونا چاندی دے گا دولت دے گا نحو دے گا کلام دے گا حافظات بنا دے گا حدیث کا حافظ بنا دے گا اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتا اس کو بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا اور عوابین چاشت اور تحجت کی پابندی کرنے والا بلا ہے اللہ تبارک و تعالی جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کو کسرت سے کسرت سے وظیفہ پڑھنے کی توفیق کیا ہے بھئے حدیث کے اندر حدیث کے اندر ہے من یرد اللہ بھی خیرن اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ خیر اور بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی دیپلی سمجھ دے دیتا ہے گہرائی کی ساتھ سمجھ دے دیتا ہے دین کا فقہ دے دیتا ہے دین کا فقہ ایک طرف ایک صاحب بیٹھے رہتے ہیں ٹیبل ایبل ڈال کر ایک صاحب بیٹھے رہتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں ڈاکٹر جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ان کے پاس اور ایک صاحب رہتے ہیں بڑے دو تین ملگیاں آج کل تو ایک ملگی میں نہیں چل رہا دو تین ملگیاں لے کر اس کے اندر دیر دو ہزار تین ہزار چار ہزار قسم کے دوائیے رکھ لے کر بیٹھتے ہیں اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو دوائی اور بیمار اگر ہو جائے تو وہ ٹیبل والے کے پاس جائیں گے وہ چار ہزار دوائیوں والے کے پاس جاتے آپ وہ جو اکیلا بیٹھا رہتا ہے نا ٹیبل پر سکون سے ایسا ٹنگ گھنٹی بجا کر اس کے پار جا کر بیٹھتے ہیں ارے ببا اس کے خانے میں کوئی دوائی نہیں ہے اس کے کمرے میں کوئی دوائی نہیں رکھی ہے خالی بیٹھا ہوا ہے وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور وہ جو آدمی ملگی لگا کر بیٹھا ہے میڈیکل شاپ والا اس کے پاس دو چار پانچ ہزار دوائیں رکھے ہوئے تو آپ کہتے ہیں نہیں دوائیں اس کے پاس ہیں مرض اور دوائی کو سمجھتا انہیں جو ٹیبل والا ہے جو ڈاکٹر ہے سمجھتا انہیں ان سمجھتا نہیں وہ بیچتا باتتا آپ اس کو کہیں نکال کر کہ میں فلا گولی دو ہزار گولیاں دے دیجئے اس کا تو کاربار ہے وہ اٹھا کر دے دے گا اس کو کئی مسئلہ نہیں ہے ہزار ٹانک اٹھا کر دے دے گا وہ مگر آپ کو جو ضرورت ہے وہ وہ نہیں پہچانے گا وہ پہچانتا تو وہی جو بغیر دوائی کے بیٹھا ہوا ہے لوگ اعتراضات قائم کرتے اعتراضات قائم کرتے کہتے امام اعظم ابو حنیفہ کو حدیث یاد نہیں تھی امام اعظم کو حدیث یاد نہیں تھی کہ ایسا عجیب قبول ہی نہیں کرتا ہے دل و دماغ دل و دماغ قبول ہی نہیں کرتا ہے آپ جانتے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے شاگردوں میں کن کے نام آتے ہیں کس کے نام آتے ہیں ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے شاگرد سارے شاگردوں کا تو تذکرہ نہیں ہوگا شاگردوں تو بہت زیادہ بہت زیادہ ہے امام اعظم کے شاگرد بہت زیادہ ہے ان میں طاپ کے ایک شاگرد کا نام بتاتا ہوں طاپ کے بڑے جن کو اس زمانے میں یہ بعد والے زمانے میں نہیں خیر القرون سے نکلنے کے بعد نہیں زمانے تابعین اور طبع تابعین میں اس زمانے میں جن کو امیر المؤمنین في الحدیث کہتے تھے کہ فن حدیث کے اندر سارے مسلمانوں کے وہ امیر اور کمانڈر ہیں وہ بڑے ہیں ان کو کہتے تھے عبداللہ ابن المبارک عبداللہ ابن المبارک کا فن حدیث کے اندر وہ مقام تھا کہ دنیا بھر کے جتنے محدثین ہوتے میں کس دور کی بات کر رہا ہوں وہ دور کی بات کر رہا ہوں جن کے شاگردوں کے شاگرد امام بخاری بنتے ہیں شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد بنتے ہیں دو کڑیاں بیچ میں آنے کے بعد تیسے سٹیپ میں امام بخاری آتے ہیں وہ زمانے اوچھے زمانے کی بات کر رہا ہوں جبکہ تابعین اور طبع تابعین کا زمانہ تھا وہ تابعین اور طبع تابعین میں سے کوئی عدمی آتا عبداللہ ابن المبارک کے سامنے حدیث سناتا کہ فلان فلانے روایت کیا ہے کہ حضور نے یہ کہا عبداللہ بن المبارک ہاں کہتے تو دنیا اس کو حدیث مانتی عبداللہ بن المبارک نہ کہتے تو سر پر ٹکلے دنیا اس کو حدیث نہیں مانتی تھی یہ مقام تھا عبداللہ بن المبارک کا امیر المؤمنین فی الحدیث کا درجہ کم سے کم کم سے کم دس لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہونے کے بعد کم سے کم بلکل چھوٹا درجہ بتا رہا ہوں عبداللہ ابن المبارک کی وہ شخصیت تھی جن کے بارے محدثین کہتے ہیں وہ ایک ہی شخص ضرور زمین پر ایسا تھا جس کو سارے حدیثیں یاد تھی ایک دو دس بیس لاکھ پندرہ لاکھ اٹھارہ لاکھ کاؤنٹنگ کی ضرورت نہیں ہے ابن المبارک وہ شخص ہے جس کو پورے حدیثیں یاد تھی ابن المبارک کہہ دے ہاں تو حدیث ہے ابن المبارک کہہ دے نہیں ہے تو سو نہیں ہے حضور نے نہیں فرمایا عبداللہ ابن المبارک امام آزم ابو حنیفہ کے پاس حاضر ہوتے اور ان کے پاس پڑھتے ہیں ان کے پاس پڑھتے ہیں ان کے ہم عمر آدمی ہے ایسا نہیں بلکل چھوٹے بچے ہیں نہیں ایسا نہیں بازابتہ جیسا چھوٹا سا سٹوڈنٹ آ کر پڑھتا ایسا نہیں بڑے ہونے کے بعد بڑی عمر میں چالیس پچاس سال کے عمر میں وہ ان کے پاس پڑھنے بیٹھتے تھے آ کر امیر المؤمنین بننے کے بعد پڑھنے آتے تھے بچے تو نہیں تھے ہوں گے نا وہ عمر میں وہ عمر میں آ کر پڑھتے بیٹھتے تھے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا بڑا محدث اور زمانے کا سب سے بڑا ماہر فن حدیث کا وہ شخص ایک ایسے شخص کے پاس آ کر بیٹھ کر حدیث پڑھے اور قرآن پڑھے اور فقہ پڑھے ایسے شخص کے پاس آ کر پڑھے جس کو حدیث یاد نہیں کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں اب بعض علماء کرام تو بتا ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریبا سترہ لاکھ سے زیادہ حدیث یاد تھے سترہ لاکھ سے زیادہ حدیث یاد تھی مگر یہ بات ثابت کرنا مشکل ہے سو ہم اس پر آڑا نہیں جائیں گے وہ جتنے بھی ان کو یاد تھے تھے یہ تو پکا ہے کہ وہ محدثین کے استاد تھے وہ محدثین کے استاد تھے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی اور زمانے کہ اس وقت کے جتنے سب سے بڑے جج ہوتے تھے جج قاضی جن کو کہتے تھے قاضی آج کے قاضی نہیں ہندوستان کے اندر قاضی صرف نکیخانی کی حد تک مخصوص ہے لیکن قاضی عربستان میں اور اصل اس کا معنی یہ ہوتا وہ جج ہوتا جج جج کو قاضی کہتے سو جتنے بڑے قاضی ہوتے وہ امام آزم کے شاگرد ہوتے سب سے بڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیئے امام مالک کے بارے میں امام مالک کے بارے میں بشارت دیئے جبکہ امام مالک بھی تابعی ہے امام مالک ابن انس ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تھے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا ایک آدمی ہوگا جو مدینے میں ہوگا اور سب علماء کا اتفاق ہے جو مدینے میں ہوگا سب علماء کا اتفاق ہے اس بات پر مسلک کے امام ہیں مسالک چار ہیں نا جو مشہور ہیں حنفی مالکی شافعی حملی امام مالک کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے فرمائے تھے کہ ایک آدمی ہوگا وہ بڑے تقوی والے اللہیت والے کیسے آدمی تھے اگر ان کا تعارف پیش کیا جائے تو عقل دنگ رہ جاتی وہ عجیب آدمی تھے جب کبھی کوئی حدیث بیان کرنا ہوتا کوئی بولتے کہ ممون صاحب فلان کچھ حدیث ہے شاید نہ تو بولتے حدیث پوچھ رہے ہیں مسئلہ پوچھ رہے ہیں بولتے حدیث پوچھ رہے ہیں مسئلہ پوچھ رہے ہیں بیان کر دیتے حدیث پوچھ رہے ہیں تو بولتے بیٹھ رو جاتے پانی نہاتے کپڑے بدلتے عطر لگا کیا کہ حدیث سناتے تھے سمجھ رہے ہیں کس کو بولتے ہیں امام مالک کبھی وہ حدیث بغیر پانی نہائے کہ حدیث نہیں سناتے ایک حدیث پوچھ رہا ہے اتنی روایت پوچھنا ہے کسی کو آگایا بھئی مل صاحب یہ حدیث کیا ہے سمجھ بھی نہیں آئی یہ حدیث کی روایت کیا ہے اس چپٹر میں بھی کوئی حدیث ملتی ہے بولے بیٹھو حدیث پوچھ رہے ہیں مسئلہ پوچھ رہے ہیں بول دوں گا حدیث پوچھ رہے ہیں تو بیٹھو پھر جاتے پانی نہاتے پھر کپڑے بدلتے پھر ارتار لگا کر آ کر بیان کرتے یہ امام مالک یہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ روح زمین کے امام بن چکے تھے اور افقہ الناس مدینہ کے سب سے بڑے عالم بن گئے تھے اور سب سے بڑے عاشق رسول اور سب سے بڑے امام اور علامہ بن گئے تھے اس زمانے میں جب امام عاظم ابو حنیفہ مدینہ شریف حضور کی بارگاہ میں زیارت کرنے کے لئے حاضر ہوئے اور امام مالک سے ملاقات ہوئی تو امام مالک امام عاظم ابو حنیفہ کے پاس بازابتہ طریقے سے بیٹھ کر علم حاصل کیے اب آپ سمجھیں امام عاظم ابو حنیفہ کس کو کہتے ہیں امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا وہ لوگ کا تقوی کیا وہ لوگ کی للہیت کیا ان کی محنتیں کیا ان کی محنتیں ہوتی امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تبید الصحیفہ میں امام جلال دن سیوتی رحمت اللہ علیہ لکھے ہیں اور دیگر علماء بھی لکھے ہیں کہ ایک مرتبہ امام عاظم اپنے کچھ شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے جا رہے تھے کچھ کام سے جا رہے تھے پتہ نہیں درست تدریس میں جا رہے تھے کان جا رہے تھے پتہ نہیں وہ جا رہے تھے تو لوگ آپس میں کچھ گفتگو کر لے رہے تھے اور گفتگو ان کو سنائی دی ان کو گفتگو سنائی دی لوگ بہت زیادہ احترام کرتے تھے امام عاظم کا آپ کو بتاؤں اُس زمانے میں آداب کتنے زیادہ ہوتے تھے امام عاظم ابو حنیفہ اگر کسی راستے سے گزر رہے اور گھر کے اندر رہنے والوں کو معلوم ہو کہ امام عاظم گزر رہے تو گھر کے اندر اٹھ کر ٹھٹھ جاتے تھے امام عاظم باہر سے گزر رہے نظر نہیں پڑھ رہی ہے پتہ چلا کہ امام عاظم گزر رہے تو جگہ پہ اٹھ کر ٹھٹھ جاتے تھے امام صاحب جا رہے اور ہم کیسے بیٹھے سو امام اعظم ابو حنیفہ گزرتے وقت لوگ آپس میں گفتہو کر رہے تھے ایک صاحب گو رہے تھے وہ دیکھ رہے ہیں ابو حنیفہ امام اعظم کہتے ہیں وہ وہ صاحب ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ابو حنیفہ وہ شخصیت ہے جو پوری پوری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ شخص آپس میں بول لے رہے تھے امام اعظم ابو حنیفہ گھر پہنچے اور متفکر ہو گئے کہ میں تو پوری رات جا کے عبادت نہیں کرتا اور لوگ میرے بارے میں ایسا گمان رکھتے ہیں سو ان کا گمان غلط ہے گمان اچھا ہے لیکن ہے تو غلط لوگوں کے گمان غلط نہیں ہونے کے لئے امام اعظم اس رات کے بعد سے مرے دم تک کوئی رات سوئے نہیں ہر رات عبادت کرتے رہے ان کو فکر یہ تھی کہ میرے سے متعلق لوگ جو بیان کر رہے ہیں ان کے گمان غلط نہ ہو لوگوں کا خیال کرتے وے امام اعظم ابو حنیفہ ساری رات مرے دم تک انتقال تک امام اعظم ابو حنیفہ پھر رات میں سوئے نہیں حضرت میسر حضرت مصور رضی اللہ تعالی مصور بن قدام رضی اللہ تعالی تابعی ہیں یہ تبع تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں امام اعظم کے پاس حاضر ہوا امام اعظم کے پاس حاضر ہوا میں دیکھا کہ وہ دن بھر وہ لوگوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں دیکھیں گے بلکہ ان کی درس و تدریس کی بڑی شہرت سنی تو ان کے درس و تدریس دیکھنے کے لیے وہ بلے میں آ گیا ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ لوگوں کب سے کب تک پڑھا رہے ہیں تو میں دیکھا کہ فجر کے بعد وہ اسٹارٹ کیے تو پڑھنا پڑھانا کتاب دھننا حدیث دھننا وہ دیکھنا ان کا کام ہی یہ تھا یہ مسئلہ وہاں سے نکالنا یہ مسئلہ یہاں سے نکالنا بس وہ دھنتے دھنتے وہ پڑھتے پڑھاتے 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 وہی کام میں زہر ہو گئی اٹھے زہر کی نماز پڑھے پھر بیٹھ گئے تو آسر ہو گئی پھر آسر پڑھے تو اٹھے پھر بیٹھ گئے تو مغرب ہو گئی مغرب پڑھے تو عشاء ہو گئی یہ شخص کو خیال آیا کہ یہ پورا دن اگر پڑھنے پڑھانے میں لگاتا ہے تو پڑھنے پڑھانے میں تو باکمال ہے مگر یہ اللہ کی خصوصی عبادت کب کرتا ہے اس میں لفظ یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کب کرتا ہے اگر ہمارے پاس کوئی پانچ وقت کی نماز پڑھ لے تو وہ اللہ والا بن جاتا نیک متقی پریزگار شمار ہوتا ہے اور اس وقت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود گن رہے ہیں کہ پانچ ٹیم کی نمازیں ہو گئے مگر مجھے پتا نہیں چلا کہ وہ اللہ کی عبادت کب کرتا ہے نہیں وہ سمجھ لے تھے یہ تو ہم پر لازم ہے ہی عبادت کرنا تو اس کو کہتے ہیں کہ فرائض کے علاوہ کچھ نوافل بھی پڑھی جائے اس زمانے کے لوگ کی سوچ آج کی نوافل اللہ کی عبادت کرنا فرض ادا کر لینا ہے اس وقت فرض ادا کرنا کوئی عبادت میں شماری نہیں کرتے تھے وہ تو لازم ہے ہی اس کے علاوہ جو عبادت ہوتی ہے وہ عبادت ہوتی ہے سوہولی یہ تو عبادت کب کرتے دیکھنا ہے خیال آیا ہو سکتا رات کا کچھ حصہ یہ نمازیں پڑھتے ہوں گے تو حضرتِ مسور کیا کیے رک گئے اور دور جا کر بیٹھ گئے جب عشاء کی نماز ہوئی سوہولی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سارے لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے پڑھنا پڑھانا اور جتنے بھی کام ہوتے ہیں حضور کو پسند نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز کے بعد لوگوں سے گفتگو کرنا پسند نہیں تھا اور اللہ رحم کرے ہم پر اللہ رحم کرے کہ ہمارے کل جل سے کل جل سے عشاء کے بعد ہی ہوتے ہیں تقریریں واز گبشہ بیٹھک شادی نکے خانیاں ولیمیں اور کیا کیا میں سمجھتا ہوں ہم میں سے بہت سارے نوجوانوں کو یہ معلوم بھی نہیں ہوں گا کہ کیا ولیمہ ظہر میں کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے ولیمیں ہوتے ہی رات میں انہا لیلہ و انہا لیلہ حانکہ یہ سارا کچھ دن میں ہونا چاہیے شادیاں دن میں ہونا چاہیے ولیمیں دن میں ہونا چاہیے کھانا پینا پڑھنا پڑھانا واز و بیان نصیحت سارا کچھ دن میں ہونا افضل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کا فوری بات کا جو وقت ہوتا ہے وہ تنہائی کے لیے مختص کر دیتے تھے خلاص پبلک سے ختم اب کوئی کننکشن نہیں رہتا اب اللہ اللہ معاف کرے اللہ رحم کرے ہم کو صحیح ہدایت دے توفیق دے سارا معاملہ اُلٹ پلٹ ہے بہرحال تو امام آزم ابو حنیفہ کیا کیے جب پورا دن پڑھ لیے تو ان کو خیال آیا ہو سکتا رات کا کچھ حصہ یہ عبادت کرتے ہوں گے چلو دیکھتے ہیں تو حضرتِ مسور پھر پھیر گئے رک گئے اور دور چلے گئے دیکھیں کہ وہ سارے لوگ اٹھے اور چلے گئے امام آزم کیا کیے گھر گئے عشاء کی نماز کے بعد دھر گئے پھر اثرانوں کپڑے چینج کیے فریش ہوئے اور فریش ہو کے آئے مسجد میں ٹھہر گئے سو مسجد میں ٹھہر گئے تو فجر کے وقت تک مسجد میں ٹھہر گئے نمازیں پڑھ رہے نمازیں پڑھ رہے نمازیں پڑھ رہے نمازیں پڑھ رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت آ گیا جیسے عزاں کا وقت قریب آیا تو امام آزم ابو حنیفہ مسجد سے نکلے پھر گھر گئے کپڑے چینج کیے پھر آ کر فجر کی نماز میں جیسے عزاں پر سارے مسلی نکل کر آتے سب کے ساتھ وہ بھی عزاں پر نکل گئے پھر مسجد میں آزر ہے یہ شخص بولا کہ یہ پورا دن پڑھائے پورا دن پڑھنے میں قرآن اور حدیث میں پورا دن گزرا اور رات ساری عبادت میں گزری دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایک آدھ رات ہو گیا ایسا ہم سے ہوتا نا شبہ برات جگ لیے تو دوسرے دن ناشتہ پھر بارہ بجے ہوتا نہیں ایک رات اگر جگ لیے تو دوسرے روز ناشتہ ہی دوپہر میں ہوتا پھر سیدھا سب پھر ان کے معاملات کیا تھے وہ فجر پڑھ گئے پھر پڑھنے پڑھانے کے لیے آگئے تو مسور کہتے ہیں یہ آسانیت کے ساتھ ہے ایسا نہیں کس سے کہانیاں سنا لیے سندیں ہیں انہوں نے ان سے بیان کیا انہوں نے ان سے بیان کیا یہ پوری کڑیاں ملتی ہیں یہ باتوں کی تو فرماتے ہیں میں اس وقت کہ میں دوسرے دن دیکھا کہ پورا دن اسی طرح پڑھاتے رہے اور پوری رات اسی طرح عبادت کرتے رہے دو دن گزر گئے یہ سوئے نہیں تو پھر میں تیسری رات بھی دیکھا کہ آدمی اس سے زیادہ کیسے کر سکتا ہے اور تالیس گھنٹے گزر گئے میں تیسرے دن بھی مکمل دیکھتا رہا مکمل دن وہ پڑھاتے رہے اور مکمل رات وہ اپنے نمازیں پڑھتے رہے اور عبادتیں کرتے رہے حضرت مسور کہتے ہیں اس دن میں نے قسم کھالی کہ جب تک امام عاظم یا میں دونوں زب تک زندہ رہیں گے تو میں ان سے الگ نہیں ہوں گا انہی کی خدمت میں اپنی زندگی کو وقف کر دوں گا انہی کی خدمت میں اپنی زندگی وقف کر دوں گا اور راوی اس کے بعد دیگر راوی بتاتے ہیں کہ امام عاظم ابو حنیفہ کا وصال پہلے نہیں ہوا حضرت مسور کا انتقال پہلے ہوا اور وہ امام عاظم کی خدمت میں امام عاظم رہتے کہا تھے دن بھر مسجد میں پڑھنا پڑھانا رہتا تھا رات بھر مسجد میں عبادتیں کرنا رہتا تھا امام عاظم رہتے ہی مسجد میں تھے تو حضرت مسور بھی ساتھ میں مسجد میں ہی گزار دیئے سارا وقت ان کا مسجد کے اندر گزر گیا وہ تھوڑی دیر کیلئے جو گھر جاتے آتے تھے بس اتنا ہی وقت ہوتا سو حضرت مسور اس کے بعد دیگر راوی بتاتے ہیں کہ حضرت مسور کا انتقال امام عاظم ابو حنیفہ کی ہی مسجد میں نماز پڑھتے پڑھتے حالت سجدہ میں ان کا انتقال ہو گیا وہ امام عاظم کی خدمت میں اپنی زندگی لگا تھا یہ حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کتنا یہ لوگ کا تقوی ہوتا کتنا یہ لوگ کی طہارت ہوتی کسی پاکیزگی ہوتی کیسی پاکیزگی ہوتی کیسا یہ لوگ علم علم کو آگے بڑھاتے اور پھر امام عاظم کا کمال یہ ہے دیگر ائمہ سے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے سراکھوں پر ہے امام ہے امام شافعی امام ہے امام محمد بن حمل ہے حضرت سفیان ہے حضرت اسحاق ہے حضرت اوزاعی ہے یہ ائمہ ہے ائمہ فقہ ہے جو اونچے لیول کے لیکن امام عاظم کا کمال یہ تھا کہ اتنا زیادہ وقت علم اور عبادت میں دینے کے باوجود دنیا کا کوئی ان کا معاملہ رکا نہیں تھا وہ خود بزنس مین تھے جیسا سیدنا غوث عاظم پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ساری عبادتیں کرنے کے باوجود ایک زبردست بزنس مین تھے اسی طرح امام عاظم ابو حنیبہ بہت بڑے تاجر بھی تھے تھوڑا صفق باہر نکلتے تجارت دیکھتے پلٹ کے اپنی واپس سے لے آتے اور ایک دکان بھی لگا کے رکھے تھے وہ دکان میں صبح شام تک قرآن الحدیث پڑھتے پڑھاتے بیٹھتے تھے یا مدرسہ تھا بتا نہیں سکتے مدرسہ تھا وہ دکان کے نام پر سو امام عاظم ابو حنیبہ بڑے تاجر بھی تھے اور تجارت میں ان کا کمال یہ تھا تجارت میں اب آپ دیکھیں اس میں بھی بتا رہا ہوں امام عاظم جو میدان میں رکھے تو امام عاظمی رہے وہ جو میدان میں خدم رکھے امام عاظمی رہے کمال کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کبھی اپنی زندگی میں بڑے تاجر ہونے کے باوجود عیش و عشرت اور نرمی اور سکون کی زندگی حاصل کرنے کے انہوں کوشش نہیں کی انہوں نے کوشش نہیں کی پھر کیا کیا تھا تجارت کرتے تھے زبردست منافعاتے تھے وہ منافعوں کو بیٹھ کر باٹھتے تھے اپنے گھر کا خرچ نکالتے تھے باقی جو مالیہ بچتا تھا وہ فلان شاگرد ہے اس کے مالی حالات کمزور ہے اگر وہ مالی مسائل میں پڑ گیا تو آگے نہیں پڑ سکے گا اس کے لئے گھر کی امداد اس کے گھر کی امداد امام عاظم کی شاگردوں میں سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسف کا نام آتا ہے جو بڑے محدث تھے اور قضاء کے فیسرے میں اس زمانے میں سب سے بڑے قاضی بنے تھے امام ابو یوسف امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو امام عاظم ابو حنیفہ اپنی زندگی میں پورے مکمل فیملی کا خرق تقریباً بیس سال تک چلائے ہیں کام کیا ہے شاگرد ہے شاگرد ہے شاگردوں سے اب آج ہمارا زمانہ دیکھیں نا ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو فیس لیتے ہیں ہم خود لیتے ہیں نہیں ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بھئی خرچہ نکالنا ہے ہم فیس لیتے ہیں امام عاظم دے کر پڑھاتے تھے اور ان سے ان سے لے کر دے کر نہیں پڑھاتے تھے اپنے جیب سے نکال کی دے کر پڑھاتے تھے اپنے ذاتی مالیہ دے کر پڑھاتے تھے دس بیس روپیہ ہاتھ میں نہیں دیتے تھے گھر چلاتے تھے جو لوگ علم دین سے قطع تعلق کر چکے ہیں اور جو لوگ عبادتوں کے لیے جن کو نماز کو ٹائم نکالنے مشکل ہوتی ہے نمازیں بعض پڑھتے ہیں بعض دکان میں ان کے نماز کا ٹائم چلے جاتا ہے جو لوگ مسجدوں کو نہیں آتے نماز کے لیے شٹر دالنا پڑتا مسجد دکان کے ہی کونے میں نماز پڑھ لیتے ہیں وہ لوگ غور کرے نا ان کی زندگی صرف اور صرف بزنس کے لیے گزرتی ہے صرف اور صرف اپنی تجارت کے لیے گزرتی ہے وہ لوگ کتنے لوگ کا گھر چلا سکتے ہیں کتنے لوگ کا گھر چلا سکتے ہیں ایک تاجر ایک ادمی کا گھر چلانے کی میری تیار نہیں ہے آج امام اعظم ابو حنیفہ ساری زندگی ادھر لگاتے تھے مال آتا تھا تو ادھر لگاتے تھے اپنی زندگی قرآن و حدیث میں لگاتے تھے مال آتا گھر پہ تو شاگردوں پر لگاتے تھے ان کے گھر کے گھر چلا دیتے تھے بلتے تھے کہ ان کو اگر یہاں پر سپورٹ نہیں کیا گیا تو علم دین کو نقصان پہنچے گا علماء کی جو ٹیم تیار ہو رہی اس میں نقصان پہنچتا تھا اور کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہوتا ہو تو لوگ بولتے ہیں کہ نہیں امام اعظم کا فلا مسئلہ حدیث کے خلاف بیٹھا امام اعظم کا خود قول ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے رائے سے اور اپنی سمجھ سے کہتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ میں صرف اور صرف حدیث سے ہی کہتا ہوں اقول بالاثر فرماتے ہیں اثر کا لفظ قرآن اور حدیث کے لئے استعمال ہوتا تو فرمائے میں قرآن اور حدیث سے ہی کہتا ہوں اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتا یہ الگ بات ہے کہ ایک لائن کی حدیث ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو ایک لائن کا ترجمہ سمجھ میں آتا امام اعظم ایک لائن کی حدیث پڑھتے ہیں تو ان کو ہزاروں معانی اس کے اندر سمجھ میں آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو بھئی قرآن کریم ہے نا کائنات کا سارا علم اس قرآن کے اندر ہے کہاں ہیں پڑھو نا کہاں ہیں نکالو جی ترجمہ لے لیں گے ہم کو تو ترجمہ بھی نہیں آتا کوئی ترجمہ والے کہا قل کہو ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے بس کہو وہ اللہ ایک ہے یہ ہمارے کو سمجھ میں آگیا قل ہو اللہ احد اور جب ائمہ تفسیر پڑھنے بیٹھتے ہیں قل ہو اللہ احد کی تفسیر میں دو ہزار پیجس لکھتے وہ نہیں تو کیا فرق ہوا ہم میں اور ان میں پڑھ ہم بھی اتنے ہی ہیں وہ بھی پڑھتے اتنے ہی ہیں ہم کو اتنے کا اتنے معنی سمجھ میں آتا ان کو اتنے کا اتنا معنی سمجھ میں آتا سمجھ میں آرینہ بار اتنے کا اتنا معنی سمجھ میں آتا یہی فرق تھا ہم میں اور امام اعظم میں آج کی زمانے کی انسان میں یا عام انسان میں اور امام آزم میں فرق یہ تھا اور دیگر ائمہ میں فرق یہ ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے ارے جو اپنی مرضی سے کھانا نہیں کھاتے تھے اپنی مرضی سے سوتے نہیں تھے اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے تھے جی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے بھئی کوئی آدمی اگر مخالفت میں بولا تو اس کی شکایت کرنا دل چاہتا یا نہیں چاہتا اگر کوئی مجھے گالی دے تو میں چار آدمیوں بیٹھ کے بولتا رہے میرے خلاف بول لیتے پھر رہا بھئی مگر کوئی برا کرے کوئی زنا کرے کوئی چوری کرے کوئی کچھ کرے کوئی کچھ کرے کوئی نقصان پہنچائے کوئی ظلم کرے کوئی تکلیف دے کوئی مارے کوئی کچھ کر لے امام عاظم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے شاگر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم امام عاظم کی زبان سے ان کی زندگی میں کبھی کسی ایک انسان کی غیبت بھی نہیں سنے یہ جو اپنی مرضی سے ایک لفظ بھی نہیں کہتے تھے یہ امام عاظم یہ امام مالک یہ اممہ احفق یہ لوگ اپنی مرضی سے مسائل شریعت بولیں گے سمجھ بھی نہیں آنے والی بات پھر امام عاظم کا معاملہ تو یہ ہوتا وہ ختم ہو گیا بات کو ختم کرتے امام عاظم کا معاملہ یہ ہوتا کہ جس وقت وہ حدیث میں کوئی مسئلہ تلاش کرتے ہوئے تھے ریسرچ آپ یوں سنجھیں یہ زبردست ریسرچ سنٹر تھا ان کا ایک بہت بڑا ریسرچ سنٹر تھا جہاں پر حدیث کے قرآن اور قرآنی آیات اور حدیث شریفہ سے مسائل کے مسائل نکالتے تھے نئے نئے مسئلہ تھے آیات کی زمانے میں دار و افتا چلانا پھر بھی آسان ہے کتابوں میں مسئلہ لکھے ہوئے مسئلہ آیا دیکھو بیان کر دو پہلے نہیں تھا ایسا پہلے قرآن اور حدیث میں سے نکال کے سمجھنا پڑتا ہوتا سو امام آزم کے اس ریسرچ سنٹر پر ہر وقت جب مسئلہ وہ تلاش کرتے جس وقت وہ سنٹر کام کرتا تھا کم از کم ایک ہزار عالم بیٹھا کرتے تھے ایک ہزار ہمارے جلسوں میں ایک ہزار لوگ نہیں ہوتے ایک ہزار اس وقت کے علماء بیٹھتے تھے اور بیان کرتے ہیں بانی جامعہ نظامیہ امام محمد انواراللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ بانی جامعہ نظامیہ فرماتے اپنی کتاب حقیقت الفق کے اندر ایک ہزار عالم بیٹھتے تھے جس کے اندر چالیس ایسے افراد جن کو مجتہید مطلق کہتے چالیس ایسے افراد بیٹھتے تھے جن کو پانچ لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں یہ سب امام آزم کے شاگردان تھے چالیس ایسے عالم بیٹھتے تھے جن کو پانچ لاکھ حدیثیں سنت کے ساتھ سنت جانتے ہیں نا کڑیاں جو ہوتے ہیں انہوں ان سے بیان کیا سنت کے ساتھ پانچ لاکھ حدیث یاد رکھنے والے چالیس عدمی ہوتے تھے ان کے علاوہ باقی عام علماء ہوتے تھے اتنے علماء کی موجودگی میں امام آزم ایک ایک مسئلہ نکالتے تھے اور کوئی مسئلے پر بیرک گفتگو نہیں ہوتی تھی امام آزم بیرک فیصلہ نہیں دیتے تھے چالیس آجمی سے پوچھے بغیر اپنا ڈسکیشن نہیں لیتے تھے وہ کوئی مسئلہ آتا گلے آپ بتاؤ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ بتاؤ آپ بتاؤ آپ بتاؤ پھر اختلافات ہوتے حدیث الگ الگ تقراؤ ہوتا تعارض ہوتا آیات کا پھر اس کو حل کیا جاتا ایک دو تین چار دس بیس تیس جب چالیس عدمی بیان کرتے آخری میں امام آزم فیصلہ کرتے کہ قرآن اور حدیث کا اس کا معنی یوں نکلتا ہے اس پر سارا مجمع علماء نعرے تکبیر اللہ و اکبر کہتا اس کے بعد حضرت ابو یوسف کو حکم دیتے امام آزم کہ اب یہ مسئلہ کو تم لکھ لو یہ مسئلہ مسترد ہو گیا اس امام پر کہہ رہے ہیں لوگ کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے امام آزم سے غلطی ہو سکتی ہے حانا فی مسئلک میں بہت سارے بات حدیث کے خلاف ہے حدیث کے خلاف کیسے ہو سکتے اور بولتے کہ نہیں وہ مسئلہ مسئلہ تو ہے حو حنفی مسئلک جو ہے امام آزم کا بتائیوہ مسئلہ تو ہے مگر وہ ضعیف حدیث ہے ضعیف حدیث ہے اور ہم صحیح حدیث پر عمل کرتے ارے بابا ضعیف ضعیف کا مسئلہ آیا کہاں سے یہ ضعیف اور منکر اور شاغ اور یہ معلل اور مطروق محجور یہ جتنے قسمیں بنی ہیں حدیث کے جو کمزور حدیثیں ہیں جو ہلتے نہیں لیتے ہم صحیح کو لیتے حسن کو لیتے یہ نہیں لیتے یہ پرابلمز آئے کہاں پر یہ پرابلمز آئے خیر القرون کے بعد سے تین جو بہترین زمانے ہیں بھئی اس میں بعض لوگ بیچوں میں جھوٹے آگئے دھوکے باز آگئے بدوانش لوگ آگئے کمزور حافظے کے لوگ آگئے یہ کب ہوئے یہ پرابلمز یہ پرابلمز کب ہوئے حضور فرمائے کہ صحابہ کا زمانہ تو بہترین زمانہ طابعین کے لوگ تو بہت اچھے لوگ ہیں طبع طابعین تو اچھے لوگ ہیں حضور جن کو اچھے کہے وہ زمانے میں جھوٹے تھے لوگ وہ زمانے میں جھوٹ نہیں تھا وہ زمانے میں فریب نہیں تھا دھوکہ نہیں تھا وہاں تو ضعیف تھا نہیں امام عاظم تک کوئی روایت ضعیف پہنچ ہی نہیں سکتی ہے وہ حدیث لیتے تو صحابی سے لیتے یا وہ حدیث لیتے تو طابعی سے لیتے جو صحابہ اور طابعین سے حدیث لے اس کے پاس ضعیف کیسے ہو سکتی ہے بعد کے زمانوں میں جب طابعین طبع طابعین کا زمانہ گزر گیا اس کے بعد کا جو زمانہ آیا وہ زمانوں میں پھر جھوٹے بھی آئے اچھے بھی آئے برے بھی آئے کمزور بھی آئے مضبوط بھی آئے ہر قسم کے لوگ آنے لگے تو پھر امام بخاری تک جو حدیث پہنچے اس میں کچھ صحیح پہنچے کچھ حسن پہنچے کچھ ضعیف پہنچے سارے ائمہ حدیث کے پاس کچھ صحیح پہنچے کچھ ضعیف پہنچے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس کوئی ضعیف نہیں پہنچ سکتا جو پہنچے گا تو وہ صحیح ہی پہنچا آئے کیونکہ ان کو لینا ہے یا صحابی سے یا پھر لینا ہے طابعی سے اور ان میں تو کوئی جھوٹا نہیں تھا ان میں تو کوئی کمزور نہیں تھا ٹھیک ہے نا یہ بات پہر اور کہنے کے باتیں تو بہت ہی ذہن کے اندر ہم اپنے مضمون کو ختم کر دیتے وقت بہت زیادہ ہورا اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے ائمہ کرام کی تاریخ یاد رکھنے سمجھنے کی توفیق عنایت فرما مولا ہم کو اپنے تاریخ یاد رکھنے والا بنا اپنے اولیاء بزرگان ائمہوں سے ہم کو محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما اور ہمارے حال پہ کرم فرما وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا کب تک میرے آقائوں یہ عزیزت بسر ہوگی بطلہ شب غم کی کس آن سہر ہوگی اب رحم و قرم و قم محبوبِ خدا کرنا دکھیوں پہ کرم اپنا یا سل لے علا کرنا خیرات ہمیں اپنے جلو کی عطا کرنا محبوب com محبوب موسیقی